ویلکم بیک مئی یوٹیوب چینل علی روحانی دنیا دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ خواب میں کعبہ دیکھنے کی تعبیر کیسی ہے کیونکہ کچھ لوگ کھانے کعبہ دیکھتے ہیں خواب میں اور کچھ لوگ کھانے کعبہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس طرح وہ حج کرنے کے لئے گئے ہوں تو کھانے کعبہ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے کیونکہ جو انسان سپنا دیکھتا ہے خواب دیکھتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اب انسان نے خواب میں کھانے کعبہ دیکھا وہ بہت خوش ہو گیا صبح اٹھتے گیا لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی تعبیر کیا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے یہ سوچتا ہے کہ میں نے سپنے میں کھانے کعبہ دیکھا ہے تو میں حقیقت میں بھی کھانے کعبہ دیکھوں گا تو چلیئے پلیز جان لیتے ہیں کہ کھانے کعبہ کو دیکھنے کی تعبیر کیا ہے چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا اور ویڈیو کو پورا واج کرنا اچھے طرح سے ویڈیو کو سمجھنا کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں اور کیا اس کی تعبیر بنتی ہے کعبے کو حرم بھی بولتے ہیں حرم امن کی جنگہ ہے یعنی کہ کھانے کعبہ ایک ایسی جنگہ ہے جہاں پر امن ہی امن ہے یعنی کہ شانتی ہی شانتی ہے اور اگر دیکھے کہ کعبے میں ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا کی آفات سے امن میں رہے گا یعنی کہ دنیا کی پریشانیوں سے دنیا کے خوف سے دنیا کے ڈر سے اس کو نجات حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو حج بھی نصیب کرے گا یعنی کہ جو اپنے آپ کو کھانے کعبہ میں حرم شریف میں دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو حج بھی نصیب کرے گا اور اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ حج کو جا سکے تو وہ دشمنوں کے خوف سے امن میں رہے گا اور انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کسی بادشاہ یا کسی سردار کے حرم میں گیا ہے کیونکہ بادشاہ یہ سردار کا حرم ہونا ایک ایسا ہوتا ہے جیسے پہلے قبیلے ہوا کرتے تھے پہلے جو قبیلے ہوا کرتے تھے ان کے سرداروں کے قبیلوں کا جو سردار ہوا کرتا تھا اس کا جو جھوپڑی ہوا کرتے تھے اس کو بھی حرم بولتے ہیں اگر دیکھے کہ کسی بادشاہ یا کسی سردار کے حرم میں گیا ہے تو اس کا مطلب ہے تمام شہروں اس کے لئے امن ہیں یعنی کہ تمام شہر اس کے لئے امن ہوں گے اور اس کو بادشاہ سے یعنی کہ بادشاہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ذمہ دار آدمی ہے پھر کوئی بڑا آدمی اس سے اس کو کچھ ملے گا یعنی کچھ حاصل ہوگا تو کافی اچھا ہے کھانے کعبہ کو اپنے خواب میں دیکھنا یا پھر جاتے ہوئے دیکھنا یا پھر اپنے آپ کو حرم شریف میں یعنی کہ کھانے کعبہ میں دیکھنا بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے اس کا مطلب ہے میری تو دعا یہی ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی حج نصیب کریں اللہ تعالی ہمیں بھی وہ دن دکھائے کہ ہم بھی کھانے کعبہ کا دیدار کریں اور آپ سب بھی دیدار کریں اللہ تعالی سے یہی دعا ہے ہمارے لئے بھی دعا کریں اور اپنے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری بھی جائز تمنہ کو پورا فرمائے آپ کی بھی جائز تمنہ کو پورا فرمائے پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا بہت اچھی تعبیر ہے خانے کعبہ کو خواب میں دیکھنا